موسیقی اور اس گفتگو کے تناظر میں آپ حضرات کو اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہوا ہوگا شیخ نے یہ بیان کیا کہ اسلام کو آغاز میں کن پانچ افکار سے بہت زیادہ نقصان پہنچا اس میں خارجیت کا امام ذلخوہ سرا رافضیت کا امام عبداللہ ابن سبا تصوف کے امام یوں سمجھ لیے کہ کچھ منتشر تھے اس کے ائمہ جو ہیں چھٹی صدی میں زیادہ پیدا ہوئے جو عجمی تھے اور اپنے آپ کو اہل بیت سے تعلق رکھنے والا بتایا سارے سلسلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اہل بیت سے جھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں چھٹی ساتھی ہجری کے عجمی حضرات ایک قدریہ ہے جس کا تذکرہ نہیں ہوا ان کا اصل الاصور یا اس کا بانی جو سکتا معبدالجہنی بسرہ کا ایک واسل ابن عطا اور عمر بن عبید یہ جو شیخ نے اعتزال کا اقلیت پسندی کا ذکر کیا ان کے سرغنہ یا بانی اور مؤسس یہ دو حضرات ہیں اس طریقے سے آپ حضرات دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے جن گمراہیوں کا آغاز کیا اور شیخ نے بلکل بجا طور پر فرمایا کہ اسلام اور دین کو نقصان پہنچانے والے اور مختلف احوا اور بدعات کو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے 72 جو ہے وہ گمراہی کا یعنی جہنم کے راستے پر چلنے والے ہوں گے اس کے مصداق بننے والے جتنے بعد کے گمراہ فرقے ہیں وہ انہی کی کوک سے جنم لینے والے ہیں انہی کی فکر سے پرورش پانے والے افراد اور گروہ ہیں میں نے یہ تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ شیخ نے فوکس کیا کہ جس جماعت اخوان المسلمین جماعت اسلامی اور ان کے بغل بچہ جو دوسری تنظیمات ہیں ان کے وہ قطبی ہوں سروری ہوں حضب التحریر ہوں بکو حرام ہوں یا دوسرے جو شدت پسند ہو آج کل ہمارے اندوستان میں جیسے مثال کے طور پر ایک نوجوانوں کی تنظیم تھی جماعت اسلامی کے بچے جو نافرمان کہنا لے لگے ان پر پابندی لگی ابھی جو ہے اس پر پابندی لگی یہ افکار پابولر فرنٹ کی شکل میں یہ افکار دراصل یہیں سے کشید کیے گئے ہیں اس نے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جب یہ فرما رہے تھے تو مجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ٹکڑا یاد رہا تھا صحیح احادیث میں خارجیوں کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دے گی یہ ذو الخواہ سرہ کا واقعہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے وہ شخص کہہ رہا اعدل اللہ اکبر اللہ کے رسول سے کہہ رہا انصاف کیجئے آپ نے انصاف نہیں اور آپ نے جواب بھی دیا کہ اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا علامہ ابن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کے دیکھئے یہ گمراہی کی پہلی کڑی ہے نبی کی مخالفت سنت کی مخالفت چتنے اہلِ بیدت ملیں گے روح زمین پر گمراہ فرقے والے اہل الاحوا آپ کے ہاں بنیادی طور سے یہ بات ملے گی مخالفت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الخواہ سرہ کو ٹوکا بولا اور پھر اس کے بعد ان کا نام لے کر جو باتیں بیان کی ان کی صفات بیان کی میں تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں کتاب کی طرف آنا ہے اس لیے وہ روایتیں آگے آئے گی انشاءاللہ آپ نے نام لے کر کہا یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہمیں نام لے کر اہلِ بیدات کی نشاندہی کرنی چاہیے جن سے خطرہ ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا سنت کی مخالفت کی اتباعِ ہوا کا شکار ہوا اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے گمراہ فرقے اہل الاحوا قرآن اور سنت کے سراتِ مستقیم اور جنت کے راستے سے ہٹنے والے گروہ ہیں سب کے اندر یہ بات مشترک پائی جائے گی ایک بار علماء ہمارے سلف کے تفسیروں میں یہ باتیں آپ کو موجود ملے گی اتباعِ زن اتباعِ احوا اور مخالفتِ سنت گمراہی کی یہ بنیادیں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اور شیخ نے فوکس کرتے ہوئے کہا کہ رافضیت اور خارجیت کے جو دو ایک سکھے کے دو روخ ہیں ایک دوسرے سے تالمیل بھی نظر آتا ہے بظاہر ایک دوسرے سے زد بھی ہیں لیکن تالمیل بھی ہے یہ موجودہ جس جماعت سے مطالق ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اخوان المسلمین یا اور اس سے مطالقہ ہم فکر حضرات ان کے اندر ان کی خارجیت اور رافضیت کی صفات نمائع طور پر ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ جن ملاحظات آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے میرے پاس عربی میں اس میں جو پچاس ملاحظات ہیں اگر آپ اس کو بغور پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس جماعت کے اندر صرف خارجیت اور رافضیت کی ہی گمراہی نہیں ہے بلکہ جو دوسرے نام لیا گیا عیتزال دوسری زبان میں کہیں اصولی زبان میں اقلیت پسندی یہ بھی اس جماعت میں آپ کو بھرپور انداز میں نظر آئے گی یہاں آپ کو تصوف کی گندگی بھی نظر آئے گی باطنیت اور سریت کی شکل میں یہاں آپ کو انکار حدیث بھی نظر آئے گا یہی اقل پسندی اور احتزال کی شکل میں یہاں آپ کو منحج سلف سے انحراف صحابہ اکرام پر تانو تشنی کی شکل میں بھی نظر آئے گا یہ آپ نے کچھ چیزیں سنی ہیں ہم ملاحظات میں اسے پڑھیں گے میں تمہید میں خاص طور سے آپ حضرات کو اس جانب تب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف اخوان المسلمین کی ایک جماعت سے متعلق یوں ہی ان کے جو ہے ان کا ناقیدانہ جائزہ پیش کر رہے ہیں یا ان کی خامیوں کا ذکر کر رہے ہیں جی نہیں یہ ہمارے کئی اعتبار سے دینی فریضے اور ہماری آپ کی ضرورت کا ایک حصہ ہے ابھی بتایا کہ اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان روح زمین پر آج اسی فکر سے پہنچ رہا ہے شدت پسندی غلو تشدد مسلمانوں کو بلا شرعی آداب و احکام کے کف کافر قرار دینا ان کی جان مال کو حلال سمجھنا عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کو جائز قرار دینا اور یہ صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے کیا تو آج کے موقع پر اس کا کیا معاملہ ہے ابھی آپ نے سنا صحابہ کو دونوں کافر کہتے ہیں تکفیر کا معاملہ یہ چیز مسلمانوں میں جو نقصان پہنچا رہی ہے ان کی گروہ بندی یا جماعت کو کہ شیرازے کو جو بکھیر رہی ہے ساتھی ساتھ اس عمر نے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے چہرے کو انتہائی مخدوش بنا دیا مسلمانوں کے خلاف عالمی میڈیا یہودی میڈیا اور دوسرے جو آدائی اسلام ہیں وہ دہشتگردی انتہا پسندی کے جو الزامات لگاتے ہیں اور ہمیں عرب کو تاجب ہوتا ہے لیکن ان الزامات کو تقویت پہنچانے کے لیے جواز اور ثبوت فراہم کرنے والے یہی لوگ ہیں جن تنظیمات پر اعتراض کیا جاتا ہے عالمی میڈیا میں مثال کے طور پر دائش آپ نے دیکھا کہ ایک ناسور کی طرح اور پورے عالم اسلام میں شروع میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے دکھوں کا مدعوہ کرنے آئے ہیں پتہ چلا کہ یہ سازش کا نتیجہ ہے اور امریکہ اسرائیل اور ان لوگوں نے مل جل کر اسے تشکیل دیا اور ہیلری کلنٹن کا یہ بیان جو آپ نے بار بار سنا ہوگا پڑا ہوگا ہو سکتا ہے بعض حضرات نے نیٹ وغیرہ پر دیکھا بھی ہو یہ بیان تھا کہ یہ ہم نے اخوان المسلمین کے تعاون سے تشکیل دیا ہے دائش کو ہمارے مقاسد اپنے مقاسد کی تشکیل کے لیے گلف اور خلیج کے علاقوں میں